اسلام علیکم دوستو آج کا جو ویڈیو ہے وہ آپ کو ٹائٹل سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ فائر ایکشنگیوشر کے اوپر ہے فائر ایکشنگیوشر کا مطلب ہے اس کو ہم سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ آگ بجانے والا آلہ جس ایکیپمنٹ سے ہم آگ بجاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فائر ایکشنگیوشر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فائر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں فائر ایکشنگیوشر کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور بجانے کا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہوتا یہ کہ جب بھی ہمیں آگ محسوس ہوتی ہے کہیں پہ ہم آگ لگی دیکھتے ہیں تو ہم فوراں کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں ہم پانی کا سوچتے ہیں ہم جاتے ہیں پانی اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو کہ ایک انتائی غلط طریقہ ہے کیونکہ کچھ آگ کی ایسی اقصام ہیں جن کے اوپر پانی ڈالنے سے آگ اور زیادہ بڑک اٹھتی ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور اسی کے تدارک کے لئے یہ فائر ایکسنگیوشر کی اجاد ہوئی تھی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ فائر کی کون سی قسم ہے جو لگی ہوئی ہے اور فائر ایکسنگیوشر کی کون سی قسم ہے جو اس کو بجائے گی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فائر ایکسنگیوشر کی جو مین ہوتی ہیں وہ پانچ اقصام ہوتی ہیں پانی سے آگ بجھتی ہے پاودر سے آگ بجھتی ہے فوم سے آگ بجھتی ہے کیمیکل ہوتا ہے ڈرائی کیمیکل یا ویٹ کیمیکل اس کے بعد ہوتا ہے کاربن نائے ایکسائیڈ جو پاکستان میں یوز ہوتا ہے وہ عمومی طور پہ ڈی سی پی یعنی ڈرائی کیمیکل پاودر یوز ہوتا ہے اور کاربن نائے ایکسائیڈ یوز ہوتا ہے انڈور میں آپ کاربن نائے ایکسائیڈ یوز کر سکتے ہیں اور آؤٹ ڈور میں آپ ڈی سی پی فائر ایکشنگیوشئر کو یوز کرتے ہیں ڈرائی کیمیکل پاؤڈر اچھا جو ڈرائی کیمیکل اور کارمن ڈائیکسائیڈ جو فائر ایکشنگیوشئرز ہیں وہ کون کون سی چیزوں کو بجاتے ہیں ابھی آجاتے ہیں فائر کی اقسام پہ جو آگے ان کی کتنی اقسام ہیں اچھا فائر کو بھی کلاسیفائی کیا گیا ہے ٹائپ اے بی سی ڈی ای اور کے ٹائپ اے کی جو فائر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی لکڑی کو آگ لگ گئی کسی پیپر کو آگ لگ گئی وہ زیادہ لگ گئی جہاں پہ ہمیں فائر ایکشنگیوشئرز کی ضرورت ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاس اے فائر کلاس بی فائر وہ ہوتی ہے جس کو ہم فلمیبل لکڈز کہتے ہیں کسی لکڈ کو آگ لگ گئی مثال کے دور پیٹرول کو یا ڈیزل کو یا کسی اس طرح کی چیز کو کلاس سی فائر گیشیس فائر کو کہتے ہیں اس کے بعد کلاس ڈی فائر ہے کسی کیمیکل کو آگ لگ جائے اس کو ہم کلاسی فائر کرتے ہیں کلاس ڈی میں اس کے بعد آتی ہے کلاس ڈی اگر کوئی الیکٹریکل چیز ہے کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلاس ڈی فائر اور لاسٹ میں آتی ہے کلاس کے مطلب کچن کی فائر اگر کچن میں آگ لگ جائے ٹھیک ہے تو ان کو بجانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے فائر ایکشنگیوشئرز کی ضرورت ہے ہر دکان میں ہر آفس میں گاڑی میں چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے چھوٹی گاڑی میں آپ ٹو کیجی کا لیں گے اور بڑی گاڑی اگر آپ کے پاس ہے جس طرح کوئی آئل ٹینکر ہو گیا ٹرک یا ٹرالر وغیرہ ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں چھے کیجی کا فائر ایکشنگیوشئرز رکھیں تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ بڑی گاڑی میں آگ بھی زیادہ بڑی لگے گی چھوٹی گاڑی میں چھوٹی آگ لگے اچھا پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا وہ بھی میں یہاں پہ کوڑ کرنا چاہتا ہوں ایک گاڑی تھی کار اس کے بانٹ میں انجن میں آگ لگ گئی اچھا within two minutes وہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ پوری گاڑی کو اس نے جلا دیا اچھا ہوا کہ اس نے فیملی کو اتار دیا تھا لیکن اگر اس کے پاس فائر ایکشنگیوشئر ہوتا تو وہ اتنے مالی نقصان سے اتنے زیادہ مالی نقصان سے بچ جاتے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ بیٹھے ہو اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ آگ لگ گئی ہے تو انسانی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ فائر ایکشنگیوشئر ہمیں لازمی گاڑیوں میں رکھنے چاہیے اس کی کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی میکسیمم کوئی دو ہزار یا پانچ ہزار تک ہوتی ہے میکسیمم ٹھیک ہے تو یہ آپ کی جان کے لئے ضروری ہے ایزیلی گاڑی میں فٹ ہو جاتا ہے جو ہارڈ سیٹ ہوتی ہے ڈرائیور سائٹ کے برابر میں اس میں آپ اس کو نیچے فٹ کر سکتے ہیں اور بڑی گاڑیوں میں بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ ان کے سب فائر آپ نکال کے اپنی آگ کو بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ابھی آ جاتے ہیں اس کے استعمال کے اوپر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سلیم صاحب بتائیں گے جو میرے اس ویڈیو میں میرا ساتھ دیں گے سلیم صاحب آپ کو اس کا مکمل طریقہ اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتائیں گے جی استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اس میں جو دیئے گیا یہ ایک پیرامیٹر ہے جہاں سے اس کا پریشر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پریشر ہے اگر گرین کے اوپر یہ پن لگی ہوئی ہے سوئی ہے تو پھر اس کا سمجھیں کہ پریشر ہے یہ قابل استعمال ہے اگر وہی سوئی اگر ریٹ کے لائن کے اوپر ہے تو یعنی کہ اس کے اندر کوئی پریشر نہیں ہے اور یہ ناقابل استعمال ہے تو استعمال کے طریقے میں آتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو پن ہے اس کو پل کر کے پن آپ نے پل کر کے یہ پن نکال لینی ہے یہ پن نکل جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو پریشر دینا ہے پریشر دیں گے اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو مطلوبہ حدف ہے یعنی جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے وہاں پہ یہ اس کو ایم کریں گے اور اس کو پریشر کریں گے پھر آپ اس کو اسکویز کریں گے ادھر ادھر اور اس طرح سے جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ بجھ جائے گی اور اس کا جو اسٹینڈر آپریٹنگ سسٹم ہے وہ ہے پاس پی اے ڈبل اے یعنی کہ پل دپ پن ایم ٹو دپوائنٹ اور اسکویز یعنی پریشر دیں اور اس کے بعد سوائپ کریں یہ اس کا اسٹینڈر آپریٹنگ سسٹم ہے اچھا جو اس میں جو سب سے پہلے جب آپ لیتے ہیں تو اس کو پڑھ لیں اس کا منیویل جو ہے وہ اس میں پڑھ لیں یعنی کہ آگ کون سے قسم کی ہے اے کٹیگری کی ہے بی کٹیگری کی ہے سی کٹیگری کی ہے یا ادھر وائز ہے تو اس میں یہ اس میں لکھا ہوا ہے سیف فار دی یوز آن دی وڈ پیپر ٹیکسٹائلز ایٹی سی پھر سیف فار دی یوز آن دی آن دا الیکٹریکل فائرز یعنی کہ یہ چاروں کٹیگری ہیں ان کے لیے فٹ ہے یہ ان چاروں کٹیگری کے لیے قابل استعمال ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھ لیا آپ نے کتنے اچھے طریقے سے سلیم صاحب نے آپ کو بریف کیا اس میں جو کٹیگریز ہوتی ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ کلاس اے بی سی ڈی اے اور کے یہ ڈی سی پی جو ہوتا ہے یہ کون کونسی کٹیگریز کے لیے کارامت ہوتا ہے اور کارمن ڈائیک سائیڈ ہمارے پاس ہے نہیں اگر ہوتا تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ کونسی کٹیگریز کی فائر کو یہ ایکسٹنگوش کر سکتا ہے تو بہت شکریہ سلیم صاحب آپ نے بہت اچھی طرح ان کو بریف کیا یہ بہت زیادہ پروفیشنل آفیسر ہیں جنہوں نے آپ کو اچھی طرح بریف کیا تو دوستو دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اسی طرح کی اچھی انفارمیشن کے ساتھ آپ سے ملیں گے اور کوشش کریں گے آپ کے فائر ایکسٹنگوشرز دو تین ہزار یا پانچ ہزار تک اگر ملتا ہے تو آپ اپنی گاڑی میں رکھیں اور خود کو محفوظ بنائیں بہت شکریہ